موسیقی پھر بھی جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے بس میں سفر کر رہا ہے تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میری بھائی خراب ہوئی تو ایک موٹر سیکل والے کے پاس میں گیا اس سے میں نے کہا بھائی بھائی ٹھیک کر دو وہ کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے اس نے کہا کسی اور سے کرا لو میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے بہت پرانی بات ہے تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کھانے ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے بات خاندانی کی تھی اس نے اس لئے کئی سال پرانا واقعہ ہے مجھے یاد رہی میں نے کہا بلکل ٹھیک جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا وہ کھانا چھوڑ کے بائیک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے نہ کھانے کے نہ سونے کے نہ آرام کے خرکار کا گدھا سنائے گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی حوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بزاتے خود مقصود ہے نہ کھانے کے رہتے ہیں نہ پہننے کے رہتے ہیں اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں آپ لوگ نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں سادگی نہیں ہے تو میں علو بنا رہا ہے یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں اور ہماری قوم کیا کرے ہیں آج کل غصہ بہت آ رہے ہیں ہماری قوم بہت بےوقوف ہے بہت معدرت کے ساتھ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلا کتنا سادہ ہے سادہ پجامے میں گھومتا ہے بالکل سادہ چھوڑو یار یہ کسی اور کو بےوقوف بنایا تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ آئی میں گھوم لوں تمہیں کس نے بنا کیا ہے کیوں مو سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں بہت بڑی بےوقوف قوم ہے جس سے ہمارا ماستہ پڑا ہے شاید میں بھی اس میں داخل ہوں میں کسی کو گھرا نہیں کہہ رہا ہوں بالکل کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں سادہ نہیں ہے وہ بےوقوف آدمی ہے تمہیں بھی اللو بنا رہے ہیں بنا کیا رہے ہیں وہ ابھی مسجد کے ممبر پر مناسب نہیں ہے تمہیں اللہ نے تم کیا اتنے غریب ہو تم ایسے پجامے میں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کوئی ایک میری مراد نہیں ہے کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پر منجن بیچنا کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتے ہیں اس کو زکاة دے دیں تو ان منجنوں میں مت آیا کرو دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں کبھی کسی کے کیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی تنے سادے ہیں ناڑا لڑکا ہوتا ہے حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا حضرت جی کا پجامہ دیکھو حضرت جی کی شلوار دیکھو حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو ہمیں بتا ہم تجھے اچھی پینٹ لاکے دے دیں گے اچھی اچھی شرٹ لاکے دے دیں گے میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ ایسے گھنے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں مشہور لوگ ہوتے ہیں ایسے گھنے جیسے لگتا ہے کہ بچاروں کے پاس ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے جو دل میں ہوئی زبان پہ ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے اب میں امریکہ جاتا نا چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا ایک نسال دے رہا ہوں چھپ چھپ کے سویمنگ کرتا چھپ چھپ کے شکار کرتا چھپ چھپ کے چار شادیاں کرتا اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے خدا کی قسم کسی اور کی گاڑی میں گھومتا لینڈ کروزر میں اور یہاں پٹ پٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے پٹ پٹی بائیک لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی اس کو بولتے ہیں یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے سمجھ رہے ہو